اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد عورتیں پاکستان میں حتیٰ کے اس آجس سے باہر ممالک سے یوکے جیسے امریکہ جیسے ملکوں سے بھی لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پر جادو ہے اور ہم بیمار ہیں ہماری ٹیسٹوں کی رپورٹیں سب ٹھیک آتی ہیں ہم کچھ کرنا چاہتے ہم کر نہیں سکتے ہمارے ہم میاں بیوی اچھا ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہسمن کو بھی اس بات کی سمجھ ہے وائف کو بھی سمجھ ہے لیکن بہت عجیب و غریب مسائل پیش آتے ہیں جب وہ آگے پیچھے پتہ کرواتے ہیں تو کوئی بتاتے ہیں جناتیں کوئی جادو ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں اکثر لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ ہماری اپنی سمجھ کے مسائل ہوتے ہیں برداش تحمل اگنور کرنے کے مسائل کا بھی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کو جادو بنا دیتے ہیں لیکن برحال جادو برحق ہے آج کی اس مختصر ویڈیو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بہت بہترین ایک دو علاج ہیں اگر ہم مستقل اس چیز کو اپنے عمل میں لے کے آئیں تو اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے بہت فضل و کرم بہت احسان ہوگا تو یہ ایک کے آج ایک علاج معرف القرآن بڑی مشہور معروف تفسیر ہے قرآن عزیم و شان کی مفتی آسم پاکستان مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ کی ان کی جل نمبر ایک کے میرے پاس جو آ رہا ہے پیج نمبر دو سو چھتر صفحہ نمبر دو سو چھتر ٹو سیون سکس اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت نے یہ بات نکل کی حضرت کا احبار رضی اللہ تعالی نے جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اس حدیث سے بھی استدلال کیا کہ جو موتہ امام مالک رحمت اللہ علیہ میں بروایت اس ترتیب سے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اگر حضرت نے یہ فرمایا جو کہ صحابی رسول ہیں کہ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے اب حضرت نے اس کی یہ ساری تفصیل لکھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں نیچے یہ دعا ہے اعوذ بی وجہ اللہ العظیم اللذی لیس شیئن اعظم منہ و بکلمات اللہ تامات اللہ لتی لا یجاوزہن بروں ولا فاجروں و بی اسماء اللہ حضرت نے آگے اگر کوئی اس کی تفصیل پڑھنا چاہے یہ حارود مارود جو جادو کا قصہ وغیرہ ہے پہلے سپارے میں آیت نمبر ایک سو دو ایک سو دو یہ آیت مبارکہ ہے اس کی تفصیل میں حضرت نے جادو کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں نکل کی ہیں جہاں پر تو یہ آپ خود اگر تفصیل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو دعا ہے اس دعا کو ہم سب مسلمان یاد کر لیں اور پابندی سے صبح و شام جن لوگوں کو لگے کہ ہمارے پر اثر ہے جادو کا وہ ہمت کر کے سات مطبع صبح سات مطبع شام کو اول آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی اور چار مہینے تک بلا نغا باوضو حالت میں اس دعا کو پڑھیں دوسرے نمبر پر جو مسنون عمل ہے سورہ فاتح آیت القرصی سورہ علم نشرح اور آخری چاروں کل ان کو پڑھ کر تین تین دفعہ پڑھ کر اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آہ ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر چار مہینے تک لگا تار پھیریں اور جن لوگوں کو واقعی لگے کہ ہمارے پر شدید قسم کا ہے تو اس دعا کو دم بھی کریں اور پانی پر دم کر کے پانی بھی پیئیں اور گھر کے چاروں کونوں پہ پانی کو چار مہینے تک چھڑکیں انشاءاللہ 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 اس علاج کی برکت سے آپ اپنی زنگی میں بہت خیر و برکت دیکھیں گے بہت فائدہ من عمل ہے بہت سارے لوگوں نے کیا اور اتنے بڑے اللہ والوں نے لکھا پھر حدیث پاک اور پھر صحابی رسول کی طرف نسبت ہے اور ایک عمل کی سنت کی طرف نسبت ہے تو یقینی بات ہے جب ہم اس قرآن عظیم الشان کو واقعی روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا سمجھتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کے اوپر کامل یقین رکھتے ہوئے پورے یقین اعتماد کے ساتھ باوضو ہو کر بغیر ناغے کے چار ماہ تک لگتار پڑیں گے اپنے پر دم کریں گے پانی پر دم کر کے چھڑکیں گے تو یقینی بات ہے کہ اللہ پاک بہت مہربانی فرمائیں گے اگر آپ عمل میں لائیں آپ کو فائدہ ہو تو اس آجز محمد طاہر سلیم نشبندی کو بھی اور ہمارے تمام مسلمان بہیوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جزاکم اللہ ہو خیرن کسیر